چہرے پر خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میتھی دانا کیسے استعمال کرنا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے سلام علیکم سلام علیکم صاحب میں صفیہ خاتون بات کر رہی ہوں صفیہ خاتون عمر عمر میری ہے 56 اور کیا کہتے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہیں نا جیسے نا جیسے کہ خارش جیسے کہ اگرم ہوئی ہے چہرے پر اور مطلب ہر کل کے ساتھ بلیک بلیک سے دا کر رہے ہیں نا اوزر پڑھ رہے ہیں نا اچھا اپنے میتھی دانے کا بتایا تھا لیکن میتھی دانا کیسے استعمال کرنا وہ میں بھول گئی اور دوسرا ایک بچے کے بارے میں میں نے بات کرنی تھی اچھا آپ کا وزن کتنا ہے میرا وزن ہے 63 اچھا ٹھیک ہے اب پوچھئے دوسرا جو بیٹے ہیں وہ نوجوان ہوتی ہے کہ وہ مطلب صحیح ٹھیک تھا تو پیردائش ہوئی تھی اس کی آہ تو لیکن وہ گرا تھا گرنے کے بعد نہ اس کو ناف سے بہت خون آیا تھا بچے کی بچے 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 کا نام کیا ہے بچے کی عمر کیتنی ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بچپنے میں بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتائی ہے کہ بچے کا نام بچے کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں بچے کی عمر امر تین سال ہے تین سال وزن وزن ہے صحیح ہے مطلب صحت ماند ہے ٹھیک ہے نورمل ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ناک سے خون آنے کے بعد اب بچے جو ہے اپنی ٹانگوں پر وزن دے کر کھڑے نہیں ہوگا نہیں کھڑا نہیں ہو سکتا اچھا ڈاکٹر نے کیا بتایا کوئی بتایا کوئی کسی مرض سے متعلق انہوں نے کوئی ڈائیگلوز کی ہے یہ خود پر خود چلے گا نا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ تقریباً کتنا جب سے یہ بچہ بچے کی گروت ہوئی ہے اپنے ٹانگوں پر کبھی کھڑا نہیں ہوا بچہ آہ جی نہیں یعنی کہ بچے کی یہ جو گرے تھے یہ کتنے سال کی عمر میں گرے تھے آہ چھوٹا تھا جب وہ چھوٹا تھا کتنا کتنے چھوٹے ہوں گے آہ چھے مہینے کے ایک سال کا ایسی کچھ ہوگا اچھا ایک سال کے تھے تو گرے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو رہے تو اس کے ارابعہ ان کی ٹانگوں پر ادھر ادھر تو کہیں موچ تو نہیں آئی تھی کمر وغیرہ میں نہیں ہی کوئی بات نہیں ہے اچھا بچے بچہ باقی بات وغیرہ ٹھیک کر لیتے ہیں ہاں بات وغیرہ ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں میں پوچھتی ہوں ہاں بات سنا یہ جو آہ باجی کا بیٹا گرا تھا اب یہ گرا تھا ہلو جی 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 ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ آہ ہاں ہاں تکرین اس کی تکرین وہ پاکستان میں ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ یہ بتائیں کہ آہم باقی بچے ان کے بہن بھائی ٹھیک ہیں ہاں باقی ماشاءاللہ سب ٹھیک تھا خاندان میں کسی بچے کو کوئی نہیں خاندان میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ الحمدللہ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ہماری بہن صفیہ قاتون ہے ان کی عمر جو ہے ففٹی سکس ہے اور سکسٹی تھری کہ جی ان کا وزن ہے چہرے پر خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میتھی دانا کیسے استعمال کرنا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے چہرے پر خارش ہو پمپلز ہو کیل مہا سے ہو چہرے پر نشانات ہو تو اس کے لئے سب سے بہترین نسخہ ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں اسے نوٹ کر لیں اسے استعمال کریں میتھی دانا لے لیں ایک چمچ لے لیں اس کا پاودر لے لیں میتھی دانے کا پاودر اور اسی طریقے سے اس کے اندر آپ ایک چمچ شہد شامل کر دیں جو شہد ہوتا ہے جسے ہنی کہتے ہیں یہ ایک چمچ تقریباً آپ ایک ٹی سپون آپ یہ لے لیں میتھی دانے کا پاودر اور ایک ٹی سپون آپ اس کے اندر آپ یہ لے لیں یہ ساری ایک ٹیبل سپون آپ ہنی لے لیں اور اسی طریقے سے اس میں ہاف ٹی سپون آپ اس میں ہلدی پاودر ڈال دیں یہ جو اس پورے نسخے کو ملائیں اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو چہرے پر لگائیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ خارش پر ختم ہو جائے گی اور چہرہ بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ یہ دن میں دو تفہہ استعمال کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تین دن کے اندر واضح طور پر کافی فرق محسوس ہوگا اچھا اس طریقے سے میتھی دانہ آپ اگر مختلف امراض کے لیے نورمل زندگی میں میتھی دانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتین طریقے یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت اسے ایک چمت میتھی دانے کو پانی کے ساتھ کھا لیں نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں سادے پانی کے ساتھ کھا لیں حلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں تو زیادہ مفید ہیں جسے آج کل سردیاں آ رہی ہیں جوڑوں میں درد جسم میں درد وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں تو میتھی دانے کا پاورڈر بنا لیں اس کو رات کو سونے سے پہلے ایک ٹی سپون موں میں ڈال کر اوپر سے حلدی والا پانی پی لیں انشاءاللہ اسی طرح ایک اور صفیہ خاتون کے بچے ہیں ان کی کسی کا ذکر کر رہے تھے بچے ہیں ان کی عمر جو ہے تین سال ہیں اور وزنوں کا جو ہے وہ معلوم نہیں لیکن نارمل ہیں ناک سے جو ہے ان کے خون گر گئے تھے اور ناک سے خون آیا تھے ایک سال کے تھے تو اس کے بعد اب جسم پانی یعنی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پاتے یعنی کہ آسابی کمزوری کے شکایت کا ذکر کر رہے ہیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ناک پر نہیں دماغ پر بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی قدرتی طور پر آسابی طور پر کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے عمومی طور پر یوکی یورپ کے اندر ہڈیوں کے کمزوری بچوں کے اندر بہت زیادہ پائی گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے بچوں کے خوراک کے اندر آپ کیا کریں کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں سو بناشتے کے اندر سیریل ٹائپ کو اس کو بنا کر دیں یہ استعمال کریں اور ایک مساج بتاتا ہوں وہ کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ محسوس کریں گے آپ کیا کر لیں کہ السی کے بیج آپ یہ تقریباً پچاس گرام اس کو گرائن کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں پھول مکھانے سو گرام لے لیں اس کا پاورڈر بنا لیں میتھی دانا لے لیں اس کو پاورڈر بنا لیں اگر اچھا میتھی دانا جو کڑوا لگے بچے کو پھر میتھی دانا آؤٹ کر لیں کیونکہ بچوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں بچے کھاتے نہیں ہیں بڑا مشکل ہوتی ہے تو آپ کیا کریں اس پاورڈر دو چیزیں ہو گئی اور تیسرا اس کے اندر آپ بادام بھی شامل کر لیں سو گرام اس سب انہوں نے کو اچھی طرح گرائن کر کے پاورڈر بنا لیں جو بھی آپ سیریل کھلاتی ہیں بچے کو تو صبح کے وقت میں سیریل کے اندر اس بچے کو مکس کر کے یہ کھلانا شروع کر دیں آپ اس سے انشاءاللہ کافی آپ اندرونی طور پر آسابی طور پر بچے کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی دوسرا کام یہ کریں کہ آپ یہ تین تیل لے لیں اس سے مساج کریں اللہ کی حکم سے گرم کر کے انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا زیتون کا تیل لے لیں سو گرام تیل کا تیل لے لیں سو گرام کلونجی کا تیل لے لیں سو گرام اور اس کے اندر آپ تقریباً جو ہے سو سو گرام یہ لیں گے تو آپ پچاس گرام اس میں ادرک کا جوس شامل کر دیں پچاس گرام آپ اس میں ادرک کا جوس شامل کر دیں اور ادرک کا جوس نکال اس کو قدوکش کریں اس کے بعد جو اس کا پانی ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پورا ایک نسخہ تیار ہو جائے گا روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے کے جسم کی مساج کریں اس کی ٹانگوں کا مساج کریں اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کے جسم پر ہوا نہ لگنے دیں اس کو خوب اچھی طرح کور کر کے اس بچے کو سلا دیں دیکھیں مساج کرنے کے بعد ہوا نہیں لگنی چاہیے اگر ہوا لگی گی تو اور زیادہ بچے کے آسابی طور پر کمزوری پیدا ہو جائے گی تو یہ پابندی سے کریں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ العزیز پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کیا فیڈ بیک انشاءاللہ